اسلام علیکم جی کیا حال آپ سب کا امید ہے ٹھیک ہوں گے تو ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو اپنے نیو گھر میں ہم نیو گھر میں آگئے ہیں ماشاءاللہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے میرے گملے آئے تھے آپ کو پچھلے ولوگ میں دکھایا تھا تو مزدوروں سے ہی میں نے سارے گملے جہاں پہ ٹیرس پہ سیٹ کروا لیے تھے میں نے کہا اتنے بھاری بھاری گملے ہیں تو پھر ہم سے سیٹ نہیں ہوں گے میں ساتھ ہی آگئی تھی تو یہ دیکھیں اتنے اچھے میں نے سٹینڈ پہ ان سے سیٹ کروا لیے تھے اور ساتھ ہی میں نے اندر سے بھی ساری صفائیہ تو کروا لیے تھے ہیلپر سے اور اب میں نے کہا تھا ٹیرس پہ کافی گند بن گیا تھا گملے وغیر آئے تھے تو پھر میں نے ہیلپر سے کہا کہ پلیز آپ اچھی درہ سے ایک بار ٹیرس دھولیں تاکہ سارے پھر مٹی جو ہے وہ پاؤں کے ساتھ اندر نہ جائے تو یہ سارا ٹیرس دھو رہی تھی ماشاءاللہ اس نے میری بہت ہی زیادہ ہیلپ کرتی ہے ساتھ 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 تو سمان آ رہا تھا ابھی بھی آ رہا تھا لیکن میں آ گئی تھی میں نے کہا اب مزدوروں کا کام ہے جو پیکنگ وغیرہ کرنی تھی سب کچھ کرنا تھا وہ تو میں نے میری ایسپنٹ نے بیٹی نے سب نے کر لی تھی اب وہ جو گاڑیوں پر لانے والا کام تھا وہ تو مزدوروں کا تھا جو گاڑی والے ہیں ان کا تھا اور ساتھ مزدور وغیرہ لگائی ہوئے تھے تو وہ تو ان کا کام تھا لیکن سب سے پہلے میں نے گملے بھیجوائی تھی میں نے کہا تاکہ ادھر تو راستہ بنے اور گملے ایک جگہ پہ ہو جائے تو یہ ماشاءاللہ سارا کچھ ہو گیا تھا اور پھر اندر آئی تھے تو یہ دیکھیں ساتھ ساتھ ہمارے سمان اندر آ رہا تھا اندر کی صفائی ساری میں نے ہیلپر سے پہلی کروا لی تھی فرش وغیرہ دلوا کے تو خوش کر لیے تھے تو اب سارا سمان میں نے کارٹنوں میں ہی ڈال لیا تھا کیونکہ کچھ ان میں ایسے برتن بھی تھے جو ایسے لاتے تو ٹوٹ جاتے میں ہمیشہ ایسی کرتی ہوں جو بھی مطلب سمان ہوتا ہے برتن وغیرہ سارے کروکری تو وہ میں زیادہ تار کارٹن میں اور جو اور ایسی جو ڈیکوریشن پیس وغیرہ ہوتے ہیں ڈرائنگ روم کے لاؤنج کے جو بھی ڈیکوریشن پیس گھر کے ہوتے ہیں تو وہ میں ان کارٹن میں ہی بند کر کے دیتی ہوں بڑے آرام سے جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں کوئی ٹوٹ پوٹ نہیں ہوتی راستے میں گاڑی میں تو یہاں پہ یہ آ رہے تھے ساتھ ساتھ اور برتن بھی آ گئے تھے تو یہ دیکھیں برتن بھی میں نے جو چیز توڑے وغیرہ جو ٹوٹنے والے نہیں تھے برتن وہ میں نے ان میں ڈال دیئے تھے توڑے میں اور یہ کارٹن میں سے میں نکا رہی تھی میں نے کہا چلیں ساتھ ساتھ دوسرا سمان آ رہے تو وہ بھی فارغ تھی تو میں نے کہا اب ہیلپر کو بھی کھا تھا کہ لگ جاتے ہیں اور کچن کو تھوڑا بہت سیٹ کر لیتے ہیں کچن میں جو چیزیں ہیں وہ لگا دیتے ہیں تاکہ کچھ ادھر بھی جگہ بنے رکھنے کی اور سمجھ لگے کہ کیا کیا ہے جدھر کی چیز ہے ادھر تو رکھتے جائیں تو یہاں پہ میں پھر وہ مثالہ بہت سارے اور جو کچھ ان میں کچن کا مطلب سمان تھا وہ نکال کے ساتھ ساتھ کچن بھی لگی ہوئی تھی سیٹ کرنے یہ دیکھیں کچن میں آپ کو ابھی ایسی نظر آ رہے ہوگی ہر چیز سلیب پہ رکھی ہوئی تھی تو سب سے پہلے میں نے مثالہ باکس جو میرے تھے ان میں مثالے ڈال کے تو وہ اس میں رکھے یہ سب کو میں نے دھویا تھا تو پھر ان میں آلو پیاز والے سٹینڈ بھی دلائے تھے ان میں آلو پیاز ڈال دیئے مثالہ باکس میں مثالہ سارے ڈال دیئے کچھ برتن علماریوں میں رکھے اور ابھی بھی آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں گے بالٹیاں وغیرہ ان میں کافی برتن تھے تو میں ساتھ ساتھ لگی ہوئی تھی برتنوں والے سٹینڈ میں برتن لگا دیئے تھے اور ابھی بھی یہ شاپر آپ کو نظر آیا یہ جو گروسری وغیرہ کرتے ہیں تو کچھ اس کی چیزیں تھیں ابھی تھوڑا سی اور گروسری کرنے جانا تھا لیکن میں نے کہا چلے تھوڑا سا گھر سیٹ کر کے تو پھر جائیں گے تو یہ سارے ان شاپروں میں وہ تھی مثالے وغیرہ جو ڈبوں میں ہوتے ہیں وہ میں نے کہا وہ بھی ان بالٹیوں میں میں رکھتی ہوں تو وہ پھر بعد میں آہستہ آہستہ ساتھ لگی ہوئی تھی کچھن سیٹ کر رہی تھی ساتھ یہ لونج میں علماری آپ کو نظر آ رہے ہوگی اس میں بھی یہ شکیس ٹائپ ہی بنی ہوئی ہے سائیڈوں سے ٹی وی لونج میں تو اس میں بھی میں نے برتن کافی سیٹ کر لیے تھے اور ابھی آپ کو نیچے خد دیکھیں کارپٹ وغیرہ بھی ایسے پڑے ہوئے تھے جو جو ساتھ آ رہا تھا میں سمالتی جا رہی تھی کافی آدھ تک تو کارٹن کھول لیے تھے اور یہ دیکھیں ڈرائنگ روم میں بھی وہ سوفے رکھے تھے ابھی بس ایسے سوفے رکھے تھے کارٹن بھی ہم نے پہلے لگا لیے تھے کچھ کمروں میں لگائے تھے کچھ میں رہ گئے تھے اور یہ ادھر تو کچھ لگا لیے تھے تو میں نے کہا چلیں ادھر سوفے تو آ گئے ابھی کارپٹ وغیرہ باد میں یہ لونج ہے لونج میں ابھی سمان آ رہا تھا اور کافی ادھر سے بھی مطلب لانا ادھر رکھنا اوپر چڑھانا اوپر والا پورشن ہی ہم نے لیا ہے تو یہ مزدوروں کی حمد ہوتی ہے بچاروں کی تو کافی سمان جو ہے نا وہ میں نے خالی بھی کر لیا تھا مطلب جو کچھن کا زیادہ تر تھا کارٹن میں وہ تو سارا خالی ہو گیا تھا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور علماری کو میں بھی یہ دیکھیں برطن کافی میں نے لگا لیے تھے وہ والی تو پوری میں نے گار لیے تھی فیل اور ٹی وی بھی آ گیا تھا یہ تو اسپیٹ اپنی گاڑی پہ لے آئے تھے آتے آتے سمان لاتے لاتے کافی ٹائم ہو گیا تھا رات ہو گئی تھی اتنا وہ سمان تھا تو سب سے انڈ پہ جو آیا تھا وہ یہ تھا بیڑ وغیرہ بھی آ گئے تھے تو وہ تو میں نے اپنے ایس بینٹ سے کہا کہ مزدوروں سے ہی جڑوا لیں وہ تو ہماری من نہیں ہے کہ ہم جوڑیں اور یہ جو ٹیٹھی تھے مرزائیاں بلینکٹ اور جو چھوٹے موٹے کارٹن تھے وہ بھی سارا آ گیا تھا اور یہ دیکھیں ہم نے لونج میں ڈھیر لگا دیا تھا لیکن اتنی تھکاوٹ ہو گی تھی کہ کچن کا کرتے کرتے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گی تھی تو پھر ہم نے کہا کہ چلیں کچھ کرتے ہیں کچھ پھر صبح کر لیں گے کیونکہ کتنے دنوں سے لگتار لگے ہوئے تھے پھر کھانا بنانے کی تو ہمت ہی نہیں تھی صبح جو میکرونی بنائی تھی وہ تو پھر ساری دن کوئی کھا لی تھی تو اب رات کا ٹائم ہو گیا تو کافی کام کیا تھا سارا دن اس گھر میں بھی نئے گھر میں تو پھر اسمن کو میں نے کہا کہ اب دو تین دن بس کھانا آپ باہر سے لائیے گا کیونکہ سارا دن پھر اب یہ ہے کہ چھوٹے 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 چھوٹی چیزیں نکالنی ان کو سیٹ کرنا پورا گھر ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لانا بہت ہی مشکل کام ہے اور پھر سیٹنگ کرنا سب سے مشکل کام ہے تو میں نے کہا آپ دو تین دن پھر کھانا باہر سے آئے گا تو یہ ابھی روش اور میری اسمنٹ گئے تھے تو وہ بریانی لے آئے تھے روش نے کھا بریانی کھانی ہے تو پھر وہ بریانی کے چار پیک لے آئے تھے اور دیکھیں آپ بھی آپ کو یہ بیٹ پہ بیٹ فیٹ بھی نظر نہیں آ رہی ہوگی بس مزہوروں سے صرف بیٹ وغیرہ یہ جڑوائے تھے اور یہاں پہ ہم کھا رہے تھے گرم گرم بریانی میں نے پلیٹوں میں مینی نہیں ڈالی تھی میں نے کہا پھر برطن دھونا پڑیں گے تو اب بھی اتنی ہمن نہیں ہے بس ان میں ہی کھا لیں کیونکہ کافی گرم تھی تو ان میں ہی سیلڈ وغیرہ دھوئی ڈال کے تو کھا رہے تھے تو آج کے دن کے لیے بس یہ چھوٹا سی میں نے ولوگ بنایا تھا امید آپ کو پسند آیا ہوگا تو لائک شیئر کیجئے گا سبکرائب بھی کیجئے گا ملیں گے جی نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے دیجئے جازت اللہ حافظ ملیں گے